ساغر کی ایک ایسی سکھچی کا جو پچھلے دس سالوں سے اپنے بچوں کو ایسا پڑھاتی ہے کہ وہے سو فیزدی پاس ہوتے ہیں نہ کیول پاس ہوتے ہیں بلکہ پھشٹ ڈیویجن انکوں کے ساتھ بے اپنے اسکول اور سکھچوں کا نام بھی روزن کرتے ہیں ساغر کے گیانودہ آواسیہ بدھیالہ میں پدست سکھچی کا سالنی جین کو ان کے ایسے ہی کاریوں کے لیے مدھ پردیس کے سروچ راج اس طرح یہ سکھچک سمان سے سکھچک دیوست پر سمانت کیا جائے گا اس کے لیے ان کو چیند کیا گیا ہے ایک پوری پرکریا کو انہوں نے فائلو کیا تھا جس کے تحت ان کا چین ہوا ہے اب 5 ستمبر کو راجدھانی بھو پال جائیں گی جہاں پر راج پال کے دوارہ انہیں سمانت کیا جائے گا اس کے علاوہ بحثان سکرتک اور اسکاؤٹ گائیڈ کی بھی پروہاری ہیں جس میں اسکاؤٹ گائیڈ میں بھی آپ ان کی نتوت میں ہونے والی اپلبدیوں کا این سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب تک سال 2018 سے لے کر سال 2022 تک 25 سے ادھک بچے اسکاؤٹ گائیڈ میں راج پال کے ہاتھوں سے سمانت ہو چکے ہیں راشت پتی کے لیے بھی نومینیٹ کیے گئے تھے ان کا کہنا ہے کہ وہ بچوں کے لیے ایسے ہی آگے کام کرتی رہیں گے وہیں ان کے چینت ہونے پر ان کے پورے پریوار میں اسٹاپ میں خوشی کا ماہول ہے پانچ ستمبر کو بھوپال پہنچیں گے یہ راجہ اسٹر کا سرہوچ سمان ہے راجہ اسٹر پر جو سکشکوں کے لیے سمان کیا جاتا ہے پوروسکار دیا جاتا ہے وہ یہ سب سے سرہوچ ہے اور اس کے لیے ایک پوری پرکریہ ہے جو نرداریت کی گئی ہے لوگ سکشنر سنچال نالے کے بارہ اس پر جو پرکشہ پرینام ہے وہ ککشہ نووی اور دسوی کے بچوں کا ست پراتیشت پراثم شرینی میں ہے تو پچھلے پانچ سالوں کا ریزلٹ میں نے اس میں لگایا ہوا تھا فارم میں تو اس کے مارک تھے اور پھر بچوں کے نامانکن بڑھانے کے لیے جو میں نے پریاس کیے ہیں ان پریاسوں کا اولیت میں نے کیا ہوا تھا اس کے ساتھ سانسکرتک گتی ویدیاں سکاؤٹ گائیٹ کی گتی ویدیاں اور ویدیالے میں جو ہم اور گتی ویدیاں کرتے ہیں شاشن کے آدیشوں سے اتر جو شاشن کے آدیش ہیں ان کے علاوہ جو ہم گتی ویدی کرتے ہیں ان ساری گتی ویدیوں کو ملا کر ان ساری گتی ویدیوں پر مارکن کریں موسیقی